بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت میں اپنا مال کہاں کہاں خرج کرنا ہے یہ آیت مبارکہ غور سے سنیے اور اپنا تجزیہ کیجئے کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس جالی بکاری کو بھی دیکھ لیجئے اللہ فرماتے ہیں وَعَادَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَى اللہ کے محبت میں مال دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو یعنی جنہیں آپ مکمل طور پر جانتے ہیں کہ یہ واقعہ تنقریب ہیں اور ان سے آپ کا خون کا کوئی رشتہ ہے وَلْ يَتَامَا یتیم کے بارے میں بھی آپ کنفرم جانتے ہیں کہ یہ شخص یتیم ہے لہٰذا اسے بھی اللہ کی محبت میں مال دو وَلْ مَسَاكِنَا اور وہ شخص جو محنت کے باوجود پوری نہیں ڈال پا رہا اس شخص کو اللہ کی محبت میں مال دو اور ایسے شخص کو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ محنت تو کرتا ہے لیکن اسے پوری نہیں بن پا رہی وَبْنَسَبِيلَا اور راستے کے مسافروں کو جو کسی دوسرے شہر سے آئے ہوں اور زادے راہ ختم ہو چکا ہو ایسے شخص کو اللہ کی محبت میں مال دینا چاہیے وَسَا اِلِنَا اور مانگنے والوں کو اللہ رب العزت کی محبت میں مال دینا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مانگنے والوں کا ذکر پانچمیں درجے میں آیا ہے جو کرز کی وجہ سے کسی کے غلام بن چکے ہوں ان کی گردنیں اس کرز کے چنگل سے چھڑانے کے لیے اللہ رب العزت کی محبت میں مال دینا چاہیے اب ذرا اپنے تجزیہ کیجئے ہم میں سے شاید ہی کوئی اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے والا ہو ہم سب سائلین کو دے دیتے ہیں اور سائلین بھی وہ جو جالی بیکاری ہوتے ہیں جو پیشاور ہو کر اتنا مال کما چکے ہیں کہ ہم سے زیادہ امیر ہونے کے باوجود اپنے اسی کاروبار کو بڑھائے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں مال دینا چاہتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کے مطابق دیجئے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین